موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کی پولیس فائل میں دیکھئے پولیس قاتل بن گئی جامشوروں کے لوگ فنکار جوٹس چانڈیوں کے رشتہ داروں کا قتل حسب کے تیزاب نے کر دی زندگی عذاب میری کہانی میں دیکھئے تیزاب کی جلی کوسر کی کہانی موسیقی ویہاڑی چک ستاون کی قبل انصاف کی تلاش میں موسیقی اور جالی شناختی کارڈ استعمال کرنے والوں سے مشتری ہو شہر باش سندھ کے زلا دادو کے شہر جامشوروں میں معروف سندھی لوگ فنکار ارس چانڈیوں کے گھر تقریباً پچاس لوگوں نے پولیس کے ہمرا داخل ہو کر ان کے ایک بھائی اور دو بھانجوں کو قتل اور ایک بھائی کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا کیا ہے حقیقت اس کہانی کی؟ آئیے دیکھتے ہیں دس دسمبر کے روز جب دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا تھا اس فنکار کے گھر قیامت برپا ہو گئی تقریباً پچاس لوگوں نے آدھی رات کو اس وقت جب علاقے کے لوگ آرام کر رہے تھے اس کے گھر پر فائرنگ کر کے ایک بھائی اور دو بھانجوں کو قتل اور ایک بھائی کو شدید زخمی کر دیا فائرنگ کرنے والے کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ اور قتل ہونے والوں نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ کہ انہیں مار دیا گیا کچھ دیر بعد جب فائرنگ کی آوازیں بند ہوئیں تو لوگوں نے دیکھا پولیس کی وردی میں موجود لوگوں کے ساتھ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ اس لوگ فنکار کے گھر سے نکل کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور فرار ہو گئے دہائی تین بجے کا ٹائم تھا رات کا جب پولیس کی اچھے سات موبائلیں آئی تھی تو ہم نے گھر کے سوراک سے جان کے دیکھا تو موبائلیں کھڑی تھی پولیس گھس رہی تھی ایسے وقت فرن وقت فرن بہت ساری پولیس تھی ساری گھر میں گھس آئی اور چیہٹین کی چلاکیں ہم نے بچوں کی آوازیں نہ مارو بھائی بے کشتور ہیں اگر کوئی فریاد ہے کوئی افار ہے تو ہمیں گرفتار کر لو ہم چرنے کے لیے تیار ہیں پھر بھی بس فائرنگ تھی بس اور تو کچھ نہیں پڑوسیوں نے گھر میں جا کر دیکھا وہاں چار لوگ خون میں لتھڑے پڑے تھے انہوں نے فوراں انہیں جامشورو اسپتال پہنچایا جہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ ارس چانڈیو کا ایک بھائی محبت چانڈیو اور دو بھانجے ارشاد چانڈیو اور منیر چانڈیو ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک بھائی ماشوک علی چانڈیو شدید زخمی تھا جسے اسپتال میں داخل کر دیا گیا میرے بھائی دو بھانجے پولیس والوں نے دوسرے آدمی مل کر آکے گھر میں گھس کے سارے کو قتل کر دیا جس کے اوپر کس بکری جیسے بکری کو زباہ کرتے ہیں ایسے ان کو زباہ کر دیا ایسے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا کوئی اس کے اوپر بکری کا کیس نہیں ہے نہیں کوئی اس کے اوپر این سی ہے سارے کہتے ہیں بھئی یہ کیس میں گھرپل تھے یہ تھے یہ تھے ڈاکو تھے کسی بھی تھانے پہ پوچھیں اس کے اوپر کوئی این سیب ہے تو ہم جواب دار ہیں ارس چانڈیوں کے مطابق یہ کارروائی تمبر شہداد کورٹ پولیس کے ایس پی او عبدالواحد عبدو کی سربراہی میں پانچ تھانوں کے ایسے چوز ملازم عباسی خادم عباسی انور عبدو اکبر خوسو میر محمد عباسی نے پولیس اہلکاروں اور چولیانی قبیلے کے لوگوں علی رضا چولیانی مولا بخش چولیانی اور منظور چولیانی کے ساتھ مل کر کی ہے کہا جاتا ہے ہر قتل کے پیچھے تین چیزوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے وہ تین چیزیں ہیں زن زر اور زمین اس کہانی کے پیچھے بھی کچھ ایسا ہی ہے جس کی نظر یہ سب افراد ہو چکے ہیں ظلہ کمبر شہداد کورٹ میں ساکھانی چانڈیوں قبیلے اور چولیانی چانڈیوں قبیلے میں دشمنی کا آغاز اس وقت ہوا جب عبد الرحیم ساکھانی چانڈیوں کی بیٹی آمنہ نے غلا مصطفیٰ چولیانی چانڈیوں سے محبت کی شادی کی ان قبائل کے اپنے رسم و رواج ہیں جن کو ماننا قبیلے کے ہر فرد پر لازم ہے کیا اس شادی کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے ہو گئے ایک دوسرے کے دشمن ساکھانی قبیلے کے کچھ لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے چولیانی قبیلے کے لال وقت چانڈیوں کی بارہ سالہ بیٹی زینب کو اغوا کر لیا اس کی شکایت چولیانی قبیلے نے اپنے قبیلے کے سردار سردار خان چانڈیوں سے کی جس نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا شادی کرنے والی لڑکی اور لڑکے کو ختم کر دیا جائے مگر اس فیصلے پر فوراً عمل کرنے کی بجائے کسی مناسب موقع کا انتظار کیا گیا کچھ دن بعد اسی چولیانی قبیلے نے سندھ ہائی کورٹ لارکانہ بینچ میں اپنی بارہ سالہ لڑکی زینب کو برامت کرنے کے لیے پیٹیشن داخل کر دی اس پیٹیشن کے نتیجے میں عدالت نے ڈی پیو کمبر شہداد کورٹ اسفر محیصر کو حکم دیا کہ 18 دسمبر 2010 کو اغوا ہونے والی لڑکی زینب کو تلاش کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اس طرح ڈی پیو کے حکم پر ایس ایچو کمبر شہداد کورٹ واحد عبدوں نے لڑکی کو برامت کرنے کے لیے علاقے کے دیگر پانچ ایس ایچوز پولیس کی بھاری نفری اور اغوا ہونے والی لڑکی زینب کے عزیزوں علی رضا چولیانی مولا بخش چولیانی منظور چولیانی کو ساتھ لیا اور کمبر شہداد کورٹ سے غریب آباد کالونی جام شورو پہنچ گئے انہیں شک تھا کہ زینب کو اغوا کرنے کے بعد یہاں رکھا گیا ہے پولیس نے رات دو تین بجے کے قریب غریب آباد کے اس گھر میں داخل ہونے کے بعد اغوا ہونے والی لڑکی کو تلاش کیا مگر لڑکی وہاں موجود نہیں تھی اسی کو بنیاد بنا کر پولیس نے گھر میں سوئے ہوئے لوگوں پر اندھا دھن فائرک کر کے محبت چانڈیو اس کے دو بھانجوں ارشاد چانڈیو اور منیر چانڈیو کو قتل جبکہ باشوگ علی چانڈیو کو شدید زخمی کر دیا اور وہاں سے راہ فرار اختیار کی سوال یہ ہے کیا مرنے والے واقعی ڈاکو اور لٹے رہے تھے کیا کمبر شداد کوٹ کی پولیس قبیلہ چانڈیو کی حمایت کے لیے آئی تھی یا اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی